اگر یہ علم آپ کی زندگی میں بدلاؤ لے آیا ہے رسو مات اور بدات کا خاتمہ ہو گیا ہے اور آپ باپ مقصد زندگی گزارنے لگے ہیں ان خباروں خبروں تجزیوں تفسروں کے بعد ان کالموں کے پڑھنے کے بعد تو پھر واللہ مجھ سے مبارک با لے لیجی آپ دنیا کے اندر جنت میں ہیں لیکن اگر آپ کی زندگی میں ایک جون برابر فرق نہیں آتا اور آپ ان کو ترق نہیں کر رہے ہیں تو آپ مجھ سے دنیا کے اندر ہی جہنم کے بارے میں وعید بھی لے لے یہ آپ کا اپنا خیال ہے کہ میں جنت کے نچلے درجے میں چلا جاؤں گا اللہ مجھے معاف کر رہی ہی دیں گے تیتیس نمبر آئی جائیں گے شفاعتِ کبرا سگرا مجھے نصیبی ہو یہ آپ کا اپنا خیال ہے اگر یہ اس قدر آسان سودے ہوتے تو نبیوں کی پکار نفسی نفسی نہ آتی رسول نے جاتے ہو اس صدیق کو بلا کر کہا صدیق اپنا مسئلہ خود حال کرنا ہوگا وہ فاطمہ جس کے فدق کی داستانے تم سناتے ہو اس فاطمہ کے بارے میں جو رسول کہہ کر گیا کہ بیٹی یہ نہیں کہنا کہ میرے اببہ رسول ہیں تو بچا لیں گے وہ عباس جو بعد میں فدق جس نے لیا ہے رسول نے یہ کہا چچا تم نے مدد کی باپ کے برابر ہو تمہارے کراہنے کی آواز بدر کی رات حضرت عباس قیدی بنا کر لائے گئے تو اس وقت ایمان نہیں لے کر آئے تھے تو نبی علیہ السلام جس رات ساری وہ ایک قیدی کی حیثیت سے جس جیل میں بند تھے تو ساتھی حضور کا گھر تھا تو نبی علیہ السلام صبح حضور سے بے قرار رکھوٹ گئے پوچھا اللہ کے رسول آج آپ کی آنکوں میں مین ہے فرمایا ساری رات مجھے عباس کے قرانے کی آوازیں سنے نہیں دیا مجھے اپنا باپ یاد آتا رہا میرا چاچا ہے آخر میرا چاچا ہے آخر یار مجھے اس میں باپ نظر آتا تھا اس عباس کو ملاکر نبی نے یہ کہا عباس یہ نہیں کہنا کہ میرا بتیجہ رسول ہے یہ نہیں کہنا میرے پاس ایسی حالت میں نہیں آنا پھر ماں جیسی ماں بھی نہ بچی چاچی بھی فوت ہوگی رسول اللہ کی چاچی بھی فوت ہوگی نبی علیہ السلام کی ماں بھی فوت ہوگی نہ ابو طالب کی بیوی رہی اس کا نام بھی فاطمہ بنتی اثر تھا نہ وہ رہی نہ امی جان رہی نہ دادی جان رہی کوئی بھی نہیں تھا ایک بہت پیار کرنے والی ہے تو سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادھر سے والدہ لکھتی زبیر کی حضرت صفیہ رہے بلالیہ صفیہ صفیہ تو میری فپی ہے پر حشر کے دن فپی کو بتیجہ نہیں بچا سکے گا آپ کی سمی سے لگائے ہیں اور میں اپنی امت کو جاتے ہو یہ سال کہا پیغام یہ تو تین کو بلا کر کہا نا یہ تو تین کو بلا کر کہا کہا اور جاتے وقت میں پھر اپنی امت کو وہ آپ کے لئے کہا تینوں کو تین باتیں کہیں عربوں دستور کے مطابق ان کے ہاں سب سے بڑی چیز مال مویشی تھا یا کپڑے کا کام کرتے تھے نبی نے کہا کوئی میری امت میں سے اپنے کاندے پر بیل یا اونٹ یا بکری کا بچہ اٹھا کر غصب شدہ حرام کا مال اٹھا کر نہ لے کر آئے اور کوئی اپنے اوپر کندوں پر کپڑے کا تھان نہ اس طرح لہراتا ہوا لے کر آئے کہ وہ مجھے آ کر کہے لفظ سنیں یہ استعمال ہو رہے ہیں آج کل یہ مناظرے کرنے اگسلی یا رسول اللہ میں مدد نہیں کروں نبی نے اگسلی یا رسول اللہ کے بارے میں انکار کیا ہے آپ تو کہتے ہیں یہ دنیا کے اندر اگسلی کی بات کر رہے ہیں اگسلی یا رسول اللہ نبی نے کسی چیز پر علم کون سا دیا آپ کو وہ کیا علم تھا جو رسول نے آپ کو تفویز کیا بار سو برد کیا آپ کی کوئی علم سمجھ رہے ہیں کیا یونیورسٹیز کیا کالیجز کیا سیاسی گفتگو کیا اخبارات کیا آپ کو دینی مسائل کیا یہ یہ مناظرے یہ یوٹیوب کی چیزیں یہ حوالے یہ کتاب لکھی ہے جی فلانے نے یہ لکھی اس میں یہ لکھا ہے فلانے نے اس میں حدیث کے اندر یہ لکھا ہے یہ کتابیں یہ ساری چیزیں یہ تیری خودی کے نگے باہ نہیں تو کچھ بھی نہیں